مرک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پورے معاملے پر ہماری جو نظر بنی ہوئی ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ بیہار میں جے ڈیو اور بی جے پی کے بیچ جو تناتنی کی ستھی آگئی ہے خاص طور پر مکہ منتری اور سپیکر کے بیچ جو صدن میں ٹکراف کی ستھی دکھی تھی اس کے بعد سے تناتنی بہت زیادہ ہے معاملے میں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آ رہا ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے ستروں کے حوالے سے کہ جے ڈیو بھی اس معاملے پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ بیٹھک چلی ہے لگاتار اور بیٹھک جو چلی ہے اس میں تمام بڑے نتا شامل تھے خود مکہ منتری اس کے علاوہ دونوں اپ مکہ منتری سواستے منتری منگل پانڈے موجود تھے اس کے علاوہ اگر جے ڈیو کی طرف سے بات کریں تو وجہ کمار چودری تھے وجہ اندریادو تھے یہ تمام لوگ موجود رہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سپیکر وجہ کمار سنہا وہ بھی اس بیٹھک میں موجود رہے بات چیت ہوئی لیکن یہ پورا معاملہ بھی ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے نفجیت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نفجیت کا رخ کر لیتے ہیں نفجیت جو ہلچل کی ہم بات کر رہے تھے کہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی ہلچل نہیں ہے مکہ منتری کھانے کے بعد رات میں ڈینر کرنے کے بعد سونے بھی جا چکے ہیں لیکن اس پورے علاقے میں کیا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی سکھ بگاہٹ ہے جو اچانک سے کچھ سیاسی بھوچال کا سنکیت دے رہی ہو دیکھیں بلکل میں تصویرے کے ساتھ دکھانے کے کوشش کرتا ہوں کہ کیا کچھ یہاں پہ ہے کیا یہ جو شانتی ہے جس طریقے کے ابھی جو سناٹا ہے اور جو بشند ہے بشند کا فاغن کا جو مہینہ ہے کوئل کی کوک ہے وہ سنائی دے رہی ہے تو کیا یہ جو شانتی ہے وہ واقعی میں کل بیہار بیدھان سبھا کے شدن کے اندر سنائی دیتی ہے یا پھر حلہ ہنگامے کے بیچ بھیٹ چڑھ جاتی ہے دیکھیں چند قدم پر راج بھون ہے اور اسی کے پاس میں آپ کا مکمنتری آواز ہے تو کیا جو یہ سناٹا ہے یہ جو شانتی ہے کچھ اس طریقے کیا کل باقیہ ملتا ہے چکہ جس طریقے سے آج شدن کے اندر جو کچھ بھی ہوا کہیں سے آپ کو دیکھے گا نہیں کی جائج ہوا چکہ جو جنتا سے عام لوگوں سے جھوڑے ہوئے جو سوال ہوتے ہیں اس پر چرچہ نہ ہوئے جیسے کہ تیسے کر کے جو بجٹ کا جو بیبھاگی بجٹ ہے اسے صدن کے پتل پر رکھا گیا حلہ ہنگامے کے بیچ کہیں نہیں کہیں اسے پارت کرانے کی کوشش کی گئی کی گئی تو دراصل جو صدن کے اندر جو اس حیتیاں ہیں اور اس وقت روکوں گا نفجید آپ کو روکوں گا اس وقت بی جے پی کے ودایق ہری بھوشن تھاکور ہمارے ساتھ فن لائن پر جڑ گئے ہیں ہری بھوشن جی چونکہ ویواد کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور ویواد بڑھنے کے بعد کیا لگ رہا ہے کہ اس معاملے کا سمادھان کچھ ہوگا بھی یا بات اور بڑھتی چلی جائے گی کیا سمادھان ہو سکتا ہے کیونکہ آج سپیکر کا نہیں آنا اس کے بعد ابھی بیٹھیک چلی ہے جس میں اوپر مکہ منتری مکہ منتری بتایا جا رہا ہے کہ سپیکر بھی موجود تھے اس بیٹھیک میں تو ملک کیا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی آتم سممان کا وشہ بن گیا کیا دونوں پارٹیوں کے لیے اور آسان اور بجا بابو کے دوارہ مکہ منتری کے دوارہ کل جو باد بھی باد ہوا اس میں اور جیٹھ جی نے بھی جو پسل رکھا وہ بھی پسل بیچار نہیں ہے نہیں لیکن جی ڈی او آج 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 ہم لوگ چرچہ بھی کر رہے تھے جی ڈی او کے نیتاؤں سے جی ڈی او کے نیتا تو ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ نہیں ادھیاکش جی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا کہ آپ نے جیسا آپ کا بیان آیا تھا کہ انہوں نے مکہ منتری کو آئینہ دکھایا قانون نوستہ کو لے کر جی ڈی او ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ نئی گرلت پرمپرہ بن رہی تھی سدن میں اسی لئے مکہ منتری کا ٹوکنا ضروری تھا دیکھئے تو یہ ہمیں اس پر جانے نہیں کر سکتا ہوں ہمارے سرس میں سرس میں سرس سب لگے ہوئے ہیں سرس میں سرس سب لگے ہوئے ہیں تو پھر دیکھئے پبلک میں دو میسیج جاتی ہے اور سب کچھ ہے ایک سزن کے نیسا ہے ایک سروپری آفن کے ہیں دونوں میں تو ضرور کئی میں کئی مسکومنکیشن ہوا آیا گلت میسیج گیا ہے تو آپ کا بھی بیان چکے آ رہا ہے نا بھائی آپ لوگ سب لگ تو بی جے پی کے کئی نیتا یہ بات بول چکے ہیں کہ مکہ منتری کو اس کے لئے معافی مانگنی چاہیے مکہ منتری کو آسن کے پرتی معافی نہیں لیکن آسن کا تو سمان ضرور ہونا چاہی ہے معافی کا ہے معافی وہ نیتا ہے ان لوگ کے نیتیز لیکن نیتیزے بھی اور بھاڑپا کے لوگ مل کر کے دلدی کو بھی بنائے اور سارے دل کے لوگ مل کر کے ان کو آسن پر بٹھائے چلے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے چونکہ آپ وپکش کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور وپکش اس مسئلے کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے وپکش کو لگ رہا ہے کہ ہمیں بہت بڑی چیز ملی ہے اور وپکش اس مددے پر ہے اڈک ہمارے ساتھ شکتی آدو جی جڑ گئے ہیں RJD کے پروکتہ شکتی آدو جی آپ کا بھی سواگت ہے یہ ماملہ بہت گرما گیا ہے دیکھئے ہمارے ساتھ ہری بھوشن ڈھاکور جی بھی ہیں ویدھائک ہیں بی جے پی کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی کے لئے تو نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ نہیں جو ہوا وہ غلط ہوا ہے اور سپیکر آہت ہیں اس بات سے دیکھے ہری بھوشن بھائے کی جو اپنی ہے وہ آدھینٹا کا پرکٹی کرنے ہیں میں اسے کوئی پرکٹی کرنے ہی کروں لیکن ایک بات جی روکوڑا کا آدھن میں بی آر کے مقابل سے جس طرح کا انہوں نے اتجنا بیٹس کی ہے کوالیشن آپ ایک طرح سے کہیے پرکٹی کرنے کا نیوہ والی کا ہے اور آٹکل تھٹی آٹکل تھٹی کا ٹو اور سیونٹی ایٹ یہ دونوں پرکٹی کرنے کا نیوہ والی کے آٹکل کا فائلیشن بیہار کے مقابل سے نہیں کیا ہے آسان سروپری ہوتا ہے صدر میں جب سرم سانسان منتری کا بکتب چل رہا تھا پرسنے اصدقیت ہو چکا تھا سمان پرسان گریہ یوہاں کا اس سمائے مقابل سے آتے ہیں اور اسے جناب ہری باتوں نے کرنا شروع کرتے ہیں جب پرکٹی کرنے کا نیوہ والی کا نیم یہ کہتا ہے جب کوئی منتری بکتب دے رہا ہو تون پرسٹیوں میں بینہ آسان کے آدیس کے مقمنتری بھی ہستا کیپ نہیں کر سکتے ہیں اور آنے کے پہلے صرف جھگا کر کے بیٹھ جانا پڑتا ہے لیکن آدھانیہ مقمنتری جنہیں ان چیزوں کا وائلیٹ کیا اور میں کہتا ہوں کجھ سمبیدھانک کیوں دوہائی آدھانیہ بیہار کے مقمنتری دے رہے ہیں ہوا سمبیدھانک طور پر انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اور میرا مت ہے کہ جب کسٹوڈین ہوس کا جو ہے وہ بیختی اگر سرکھت نہیں ہے یہاں کوئی بیختی بھاڑتا جدیو راجت کا سوال نہیں ہے آسان کا سوال ہے آسان کی مہتہ اگر چھن ہوگی اور میں ایک بات میں بھی بیدھائک رہا ہوں میں پرکریہ کار سنجال نیوالی کا ہواہ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ سوہابک طور پر سپیکر تو یہ پروگیٹیف پردت ہے اور بیہار کے سپیکر نے بہت پہلے ایک نجیر بھی پیس کیا ہے جو مثال بنا ہے بیہار چندر میں اور پھر میں کہتا ہوں دو راتے ہوئے جو مقمنتری جنہیں ساری سیواؤں کا اولنگن کیا ہے مقمنتری جنہ کی پرکارات پر کھڑا ہو کر کے رہونے تیخیر حریبوشن جی آپ سن رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھیں وپکش کا یہ بھی کہنا ہے کہ بی جے پی کہیں نہ کہیں مجبور یا لاچار نظر آ رہی ہے کیا واقعی ایک لاچاری جھلک رہی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے اب سممان کی بات ہو گئی ہے کہ ہماری پارٹی کہ ٹھیک ہے سپیکر جو ہیں وہ تو سب کے ہوتے ہیں وہ سمویدھانک پدھ ہے لیکن ہے تو بی جے پی سے ہی وہ تو کہیں بی جے پی بھی مجبور نظر آ رہی ہے کیا اس میں کہیں کوئی دورہ نہیں ہے کہ پساردن بے لگاتا ہے سرکار پر بھی مکہ منتری جی پر بھی یہ واقعی ہے لیکن سارے لوگ لگے ہوئے ہیں یہ معاملات کی دیہار کے چندہ کروڑ جنتہ کے اتنا لوگیں آئے ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پاکش کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو سمجھ میں دھانی مسئلہ ہے یہ تو سدن کے بھیتر کا مسئلہ ہے تو پھر سدن کے باہر پارٹی کی بیٹھک سے دو دلوں کی بیٹھک سے کیا سمجھ میں دھان نکلے گا اچھا چلیے ایک شکتی آدف جی کے ٹپنی کچھ آپ سے بولنا چاہ رہے ہیں شکتی جی کچھ کہہ رہے تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وپکش بھی چاہ رہا ہے کہ لڑائی اور بڑھ جائے دیکھیں جلالت بھرے ہمیں جندگی منجور نہیں مددو کے ادھار پر کوڑنیسن چلتا ہے لیکن سمجھ دھانک دائرے میں رہ کرتے ہیں ایک سو سال کے تحاس میں بیہار ویدھان سوا کے اندر میں آئی سی بیغت تصویریں کبھی پھول کر کے نہیں آئی ہے کہ آسن کی گریمہ تار تار ہوئی ہے بیجائے سنہاں ایک پیکر ہیں ایک بیٹی نہیں ہے اور کشوڑیا نے ہاؤس کے اگر وہاں سورچت نہیں ہے وہاں کچھ گرنے میں سکچم نہیں ہے وہاں بھوالیٹ ہوتا دیکھ سکتے ہیں پرکریا کار سنچان نیا بریو کا تو ان پرستیوں میں بیدھائی کا تار تار ہوتا دکھتا ہے اور ایک میں بتا رہا چاہتا ہوں جب سدن کے اندر میں کوئی بھی سوالات جب کھل کر کے آتے ہیں انویسٹیگیسن یہ جی آدھر سبجیک بٹ اگر جو انویسٹیگیسن کے دوران میں اگر کوئی پورتی جبتی کے سندر میں پرگتی ریپورٹ اگر سدن کے اندر میں کوئی پوچھ سکتا ہے چلے ٹھیک ہے لیکن اب تو انتظار کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں شکتی آدھر جی حریبوشن جی چونکہ یہ معاملہ کافی زیادہ گرما گیا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے پٹنا سے نکل کر یہ دلی تک پہنچ جائے دیکھتے ہیں کہ سمادھان کیا نکلتا ہے واقعی یہ دو ویکتیوں یا سدن کے بھیتر کا ہی معاملہ بنتا ہے یا دو ویکتیوں سے بڑھ کر یہ دو دلوں کے ٹکراؤں میں بدل جاتا ہے اس پر سب کی نگاہ ہوگی بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اور فیلحال دو منٹ میں پردیش کی کچھ خبریں